آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ شہر سرنگر کے اندر اگر دیکھا جائے اور جگہ جگہ جو ہے ماتمی جلوس برامت ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خراج اقیدت پیش کرنے کے حوالے سے جگہ جگہ جو ہے ماتمی جلوس اور تقاریب کا سلسلہ ان دنوں کے اندر جاری ہے آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم اس وقت حبا قدل کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے ماتمی جلوس برامت ہو رہا ہے اور کافی تعداد میں جو ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور آپ کو ہم بتاتے چلے کہ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جو ہے جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو ہے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر کافی تعداد میں لوگ ان ماتمی جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شہر سرنکر کے ساتھ ساتھ اگر ہم حب قدل کی بات کریں فتح قدل کی بات کریں اور تمام ان علاقوں میں جو ہے ماتمی جلوس اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور امام خسین علیہ السلام کو خراج عقیدت کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ تعالی کو چار مہینے بہت زیادہ پسند ہے اور ان مہینوں میں یہ مہینہ عظیم مہینہ متبرک مہینہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسے جو جلوسوں کا منظر ہے وہ شہر سرنکر کے مختلف علاقوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں یہ علاقہ جو ہے یہ چنکرال محلح حبطت کا علاقہ ہے جہاں پر محرم کے طور پر جو ہے ایک بہت بڑی جلوس جو ہے ماتنی جلوس وہ نکالا جا رہا ہے اس متبرک مہینے میں شہدائی کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور ایمان حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کے باقع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس وقت ازاداروں کا ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ حبقل کے چنکرہ محلح علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماتنی جو ہے حسین 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 حس جائے گی جہاں پر حقیقت حسین کی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق ابنہ لا الہ است حسین حسین علیہ السلام نے پوری کائنات کے لئے بے مثال اور عظیم قربانی پیش کی اسلام کی بقا کے لئے جب ہم واقعی کربلا کی تفسیر کرتے ہیں وہاں ہمیں یہی درست ملتا ہے کہ کس طرح اگر طوفان بھی آئے اگر مشروعوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے مسئیبتوں کو سامنا بھی کرنا پڑے تو حق کو ہمیشہ تھام کے رکھو حق کو ہمیشہ تھام کے رکھو کیونکہ حق کے ہمیشہ فتح ہوتی ہے یہی مسئیبتیں یہی مشکلیں یہی مسائب امام حسین علیہ السلام میدان کروالہ میں پیش آئے لیکن اس نے بہدر کے ساتھ ان مقابلوں کا مقابلہ کیا ان مسئیبتوں کا مقابلہ کیا لیکن دین اسلام جو رسول رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا تھا قرآن کے عظمت کے وہ حدیث دیا تھے قرآن دیا تھا لیکن اس کو زندہ رکھا اپنے خونے جگر سے اپنے اولادوں کے ذریعے اپنے گرانہ دیا لیکن اسلام کی بقا کو زندہ رکھا حسین علیہ السلام نے یہ دکھایا کہ انسان وہی ہے جو انسان میں پیش آئے بلکہ پریکٹیکل ہی انسانت کا ثبوت دیا لیکن باطل کی حمایت نہیں کی ہمیشہ دکھا ہے کہ اگر آپ کو توفان بھی آئے لیکن باطل کے سامنے اس کی حمایت نہ کرو جان دے دو مگر سر مت دے دو سر دے دو لیکن سر کو مت جکاؤ سر کو مت جکاؤ یہی حسین علیہ السلام نے میدان کرمالے عملی طور سے دکھایا اور کلمہ حق کو زندہ رکھا یہی حسین علیہ السلام کی پیغام ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی رکاوٹ آئے لیکن باطل کی حمایت نہیں کرنی چاہے بلکہ اس سے دور رہنا چاہے اور حق کو ہمیشہ ساتھ دینا چاہے کالے کپڑو میں بہت بڑا ایک لوگوں کا کافلہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حبکدل چینکرا محلہ کا علاقہ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معتمی جلوس ہے وہ اس وقت برامت ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے شہدائوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ شہریصرنگر کے تمام علاقوں میں جو ہے معتمی جلوس جیسے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں آپ جانتے ہیں کہ دنیا بر کے ساتھ ساتھ جمع کشمیت کے تمام علاقوں میں یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ جنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقید کرنے کے حوالے سے تمام جو علاقے ہیں وہاں پر یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان تمام شہیدوں کو آج کے دن کے موقع پر جو ہے خراج عقید پیش کیا جا رہا ہے امیر انسار کے ساتھ ارشد میر کشمیر ہے ڈائنسرین